ایک برپی سے خوش آمدید یہ سوال لے کے چلتے ہیں عمر دراز کے پاس عمر جواب دیجئے گا اس سوال کا ایک بات پہ لے ایڈ کر لے ایڈ کرنا چاہتا ہوں پھر میں اس طرف آتا ہوں میں نے آج وہ کہیں پڑا بھی تو پھر میرے ذہن میں بات آگئی کہ وہ گاؤں میں یا کہیں لڑائی ہو جائے چھوٹے بھائی کی تو پھر بڑے بھائی بلا لیتا ہے تو لگتا ہی ہے کہ بڑے بھائی بلانے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو شاید ایڈ ہاک کے معاملات اس لیے کہے جارے ہیں آگے چلتے ہیں خانص ہم نے جو بات کیا وہ جنمن بات ہے وہ جنمن بات اس لیے ہے کہ انسان جب خوفزدہ ہوتا ہے تو اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے مسلم جی نون کو یہ پتا ہے مسلم جی نون کو یہ پتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جگہ پہ کوئی چیز جس سے سوتا جس طرح سے یہ الیکشن ہوئے ہیں جس طرح سے راولپنڈی کے کمیسر کا بیان ہے وہ غلط ہے وہ صحیح ہے وہ کہیں انویسٹیگیٹ نہیں ہوا ان کی بے ریپورٹس کیا ہے کسی کو کوئی علم نہیں ہے اس کے بعد جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپیٹیشن کی ہے آپ ذرا دیکھئے کیا ان کے خلاف آپ یہ تو کہتے ہیں آرٹیکل سکس لگانا چاہیے کہ یہاں کانسٹیوشن کو غلط انٹرپیٹ کر کے کانسٹیوشن توڑنا کیا ہوتا ہے یہ غلط تشریح ہوتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں جی تحریکن صاحب کی ڈپٹی سپیکر کی رولنگ یہ تھی انہیں انٹرپیٹ یوں کر لیا آپ کہتے ہیں غلط انٹرپیٹ کیا کانسٹیوشن ٹوٹ گیا تو یہاں پہ کانسٹیوشن نہیں توڑا گیا اس کے حوالے سے تو آپ نے نہیں کیا جس طریقے سے ایون الیکشن کمیشن کا وکیل کورٹ میں بیہیو کر رہا تھا کوئی اور چیف جسس ہوتا وہ اس کو جس طرح سے ٹریٹ کرتا وہ ایک مثال ہوتی لیکن کازی صاحب کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن کی عزت کریں وہ آئینی دارہ ہے پھر جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ٹریبینلز کا معاملہ آیا وہاں پہ بھی جس طرح کہتے ہیں ماضی میں کہتے ہیں یہ بندیال سب پنچائد لگاتے ہیں تو کیا سب نے کہا نہیں نہیں بیٹھیں بات کریں مسئلے کا حل نکالیں اب صرف بات اتنی سی ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ خوف نہیں ہے ان کو اس حقیقت کا علم ہے کہ جس طرح جنگیری صاحب کہہ رہے تھے اسلام آئی کورٹ سے کہ جناب یہ سٹی آرڈر نہ ہوتا ایک ہفتے میں یہ معاملہ اسلام آت کا نمٹ جاتا آپ ان تین حلقوں کی بنیاد پہ پورے ملک کا الیکشن پرک لیتے اس طرح سے ان کو اندازہ ہے کہ قاضی صاحب نہیں ہوں گے تو شاید مجھوستن ڈان اخبار نے جو ہیڈ لائن لگائی تھی کہ الیکشن کمیشن کو ریسکیو کرنے والی وہ ان کو ریسکیو نہیں کر پائیں گے ان کا مطالبہ جائز ہے میں نے اسی لیے کہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ٹین سال ہے تقریباً اور اس کے بعد منید صاحب ہے تو ان کو اس ٹینیور کو بیلس کرنے کے لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگلے تین سال کے لیے جس طرح کہا جا رہا ہے تارک مسئول صاحب کیا فیصلے انہوں نے کیے وہی جو قاضی صاحب چاہتے ہیں مقبول باکر صاحب کی کیا پروفائل ہے یہی کہ انہوں نے اس پوری بطورے نگران وزیریعالہ تحریک انصاف کو وہاں پہ ساس نے لینے دیا ان کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دی عثمان ڈار کہاں سے گئے سب کو پتا ہے اس طرح جو مزرعالم صاحب ہیں ان سے پوچھ لیجئے انہوں نے کلیٹی فیصلہ وہی تو دیا تھا جو مسلمی قنون اس سے 86 لائن لے رہی ہے کہ جی آرٹیکل 6 رکھائیں گے تو صرف ایڈھاک ججز نہیں ہے یہ ایڈھاک ججز ہے کون یہ بھی ایک سوال ہے اسی طرح سے مسلمی قنون جو ہے ان کو اندازہ ہے جس وقت بھی الیکشن کھلا جس وقت بھی چیزیں ہوئی جناب ایک مجسٹریٹ جو ہے آپ آئین اور کانون کی بات کر رہا ہے تو یہ تو سبریم کورٹ کے ججز ہے اگر یہ الیکشن کھل گیا مجھے نہیں پتا باقی کا چونکہ لاہور ہم قبر کر رہے تھے اور وہاں پہ تھا آپ یقین مانے آپ لاہور کے حلقوں کو نہیں بچا پائیں گے میں نے الیکشن سے کم از کم ایک ڈیٹھ مہینہ پہلے میرے ویڈیو آن ریکارڈ آج بھی موجود ہے میں نے کہا تھا کہ الیکشن ہوا تو میاں صاحب کے حلقے سے بھی سرپرائز آئے گا اور وہ سرپرائز آیا ہم نے دیکھا اس دن لیکن بعد میں سرپرائز جو آیا اس سرپرائز کو بچانے کے لیے خانہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں اسی سرپرائز کو لے کے چلتے ہیں اسی سرپرائز کو لے کے چلتے ہیں پرویس صاحب کے بات پرویس صاحب اگر نون لیگ اور خواجہ صاحب انتخابات جیت کر آئیں تو پھر اتنا ڈرنے کی بوکلاہٹ کی کیا ضرورت ہے عمران خان کے آج جیل میں ہونے یہ جو میرے بھائی ابھی مجھ سے پہلے گفتگو کر رہے تھے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے بلکہ ان جیسے بہت سارے دوستوں کا ہاتھ ہے انہی کی وجہ سے عمران خان آج جیل میں یہ جا کے بتایا کرتے تھے وہاں بیٹھ کے بنی گالا میں کہ بھاجان ایسے نہیں ایسے کر لیں ایسے نہیں ایسے کریں یہ ہو جائے گا عمران خان صاحب دنیا بلکل تیار بیٹھی ہوئی آپ نے جیسے اگلے الیکشن میں جانا ہے آگ لگ جانی ہے پاکستان میں کسی دوسری سیاسی پارٹی کا کوئی ووٹر ملنا ہے نہ کوئی اپ کوئی کوئی ایمن نے ملنا ہے نہ کوئی ایم پی ایم ملنا ہے اس وقت سے خان صاحب اسی گمان میں جا کر بیٹھ گئے تھے لاہور میں ہم بھی تھے بھائی پورے لاہور میں آپ اکیلے تو نہیں گھوم رہے تھے ہم نے بھی لاہور کی سڑکیں گھومی ہیں ہمیں بھی لاہور کے حلقے دیکھیں ہیں جس نواز شریف صاحب کے حلقے کی آپ بات کر رہے ہیں کیا آپ نے کبھی نواز شریف کے دونوں ایم پیوں کے نام لیا ہے کہ وہ جیتے ہیں کہ ہارے ہیں آپ نے کبھی کہا ہے کہ جو جو نیچے ان کے بلال یاسین صاحب ہے مییا مرگوب صاحب ہے ان کو بھی کسی نے آ کر جتایا ہے ان کے بھی صندوقریوں میں کسی سے ووٹر ہے پروے صاحب میرا سوال یہ نہیں تھا میں ایک منٹ جواہت دینے دیں مجھے بھی ایک منٹ جواہت دینے دیں رہے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں تو کیا آپ نے کبھی کہا ہے اگر جو ووٹر نواز شریف کی تصویر دے کر دونوں ایم پیوں کو ووٹ ڈال کے گیا ہے اوپر وہ یاسمین راست کا ووٹ ڈال گیا ہے نواز شریف کا ووٹر نواز شریف کی فوٹو تصویر دے کر آیا ہے میچے دونوں ایم پیوں کو ووٹ ڈال گیا خدا کا خوف کریں یار نہ کریں ایسے یہ بالکل آپ ایک لائن لے کے جلتے یا تو ثابت کر دیں میری طرح کہتے کہ نونلی کے ہم لوگ کہیں آپ پیٹی آئی کی ہیں اور اسی کے اجنٹے پہ چل رہے ہیں ایسے نہ کیا کریں یہ بالکل ہی ایک لائن پہ اچھا آپ کو چاہیے ساکب نصار جو کہتا تھا بیٹھ کے کہ چار پانچ چھ ایم پی اے تو میں آپ کی گوب میں یوں گرا دوں گا پھر آپ کو چاہیے خوصہ صاحب جو کہہ گا سڑکوں پہ کیوں خراب ہو رہے ہو آؤ میرے پاس پنامہ کا فیصلہ میں دیتا ہوں آپ کو آپ کو کازی صاحب نہیں چاہیے اچھا پروے صاحب 2024 میں آجائے نا پلیز ابھی کے سوال کا جواب دیں کیا آپ نے دس دفعہ کازی صاحب فل کوٹ بنایا سڑک نہیں بنایا انہوں نے کازی صاحب نے حمد کی اور فل کوٹ بنا رہی ہے کازی صاحب کو اگر اس بات کا ڈھر ہوتا تو اپنے چار جنج لے کے بیٹھ جاتے جو دل کرتے فیصلہ سنا دیتے فل کوٹ بنایا اگر کازی کو ڈھر ہوتا دیکھیں یک پر فچ وہ بندوقیں لے کے گئے اور بندوقوں کے ذریعے انہوں نے جا کر وہاں پہ کازی صاحب نے کہا کہ فل کوٹ بنایا برنا آپ کو مار دیں گے کمال ہے کازی صاحب نہیں بنا رہا ہے کازی صاحب چیف جسس نے اس حدالت کے یہاں وہ کمیٹی ہے نا کمیٹی ہے نا جسس منیب اختر اور جسس منصور شاہ نے انہیں کہا فل کوٹ وہ نہیں بنا رہے تھے سدیلہ صاحب میں یہ بات کر رہا ہوں میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں فیکٹ صاحب اور اس سے پہلے منیب صاحب خوصہ صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے اس سے پہلے نہیں بیٹھتے تھے اس سے پہلے تو کبھی کسی کو مشہر بھی فل کوٹ بنانے کا انہوں نے سدیلہ صاحب ایک سوال کا جواب جی جی عمر آپ کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بالکل ٹھیک ایسا ہی ہوگا کازی صاحب کے سامنے آٹھ فروری کے حوالے سے پی ٹی آئی کی پیٹیشنز ہیں عمران خان نے سبریم کورٹ پیشی کے دوران بھی تذکرہ کیا پھر متفرق درخواست دائر کی ایون ایک فاضل جج اتر من اللہ صاحب بار بار کہتے رہے کہ لے کیا ہے اس بینچ کے سامنے لگائیں کیوں نہیں لگا رہے کہاں ہے کمیسٹر راول پرنڈی آپ اس کو توہینے دال کا نوٹس ہی دے دیں یا جسٹس منصور صاحب بھی کہتے رہے صرف اتر من اللہ نہیں کہتے رہے آپ صرف اونے نہ کہیں یہاں پر تو جسٹس منصور صاحب نے یہ پورے کا پورا بینچ لگوا لیا لیکن جہاں پر نہیں لگ رہا وہاں پر قاضی کا قصور ہے جہاں پر لگ گیا وہاں پر منصور علی شاہ کا کمال ہے لیکن یہی تو بات ہے ساری کہ جہاں پر پی ٹی آئی دیکھیں پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے کیسیز نہیں لگ رہے ابھی تک نہیں لگ رہے پروے صاحب آپ نے پھر بھی میرے سوال کا جواب نہیں دیا میرا سوال پھر بھی پروے صاحب آپ کا سوال کیا تھا پلیز اب میں مس کر گیا اپنا سوال بتا دیں آپ پلیز 30 سیکنڈ میں پھر جواب دیجئے کہ اگر جیت کر آئے انتخابات پی ایم ایلین تو پھر اتنی بوکلا ہٹ کیوں ہے پھر تو آٹھ فروری کے اگر کیسیز کھل جاتے ہیں تو پھر اچھی بات ہے کنفیٹنٹ ہونا چاہیے نا پی ایم ایلین کو کسے دیکھیں پی ٹی آئی اگر آٹھ فروری کے کیس کھلتے ہیں تو کھولیں میں تک کہتا ہوں یہ واپس جائیں ایٹی ایس 2018 والے بھی کھولیں ایک انتخابات شروع کریں ایک انتخابات کیوں کھولتے ہیں ایٹی ایس 2018 والے بھی کھولیں جب اس وقت وہاں بیٹھتے ہیں وہ بھی کھولیں کہ جو ایک دن کے لیے ایٹی ایس بند ہو گیا تھا اور صبح کے وقت جا کے یہ سارے شروع ویترزلٹ آنے جب ساٹ سے ستر ایم این نے نواز شریف کے پی ایم ایل این کے لوگوں کے جو ووٹ مسترد ہوئے تھے وہ زیادہ تھے اور جیت کا تناسب کم تھا آپ کو بتا ہے دس دس ہزار ووٹ 2018 کے الیکشن میں دس دس ہزار ووٹ مسترد ہوئے تھے پروے صاحب آپ کی شکریہ تمہارے پاس آ چکے جو 2018 سے ریلیٹڈ ہے دو ہزار 24 کی جو وہ اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی ہیں بشارت آپ کے طرف آتی ہوں خواجہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ میں اس وقت 26 لاکھ کیسز زیر التوہ ہیں تو عدلیہ ان کیسز کا فیصلہ نہ کر کے توہین کر رہی ہے اور سیاست سیاست کھیل رہے ہیں خواجہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کون کھیل رہے ہیں سیاست زیادہ انہوں نے لوئر کورٹس کے والے سے بھی بات کی آئی کورٹ کے والے سے بھی بات کی سپریم کورٹ کے والے سے بھی بات کی زیادہ 24 سے 26 لاکھ یہ اس بات کا اطراف تو جسٹس منصور شاہ بھی یہاں پر کر چکے یہ بات انہیں درست کی ہے لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پرویس سندیلہ صاحب نے بات کی کہ جسٹس ساکر منصور رہنے چاہیے نہیں جی ہمیں جسٹس افتخار چودری چاہیے ہمیں جسٹس قیوم ملک چاہیے ہمیں جسٹس رفیق طارنٹ صاحب چاہیے مرہوم اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت کریں وہ بریف کیس لے کر کوئٹہ گئے تھے بی بی سی نے رپورٹ کیا تھا میں اس وقت بہت چھوٹا تھا لیکن وہ گئے تھے کوئٹہ وہ وہاں پر شاپنگ کرنے کے لئے گئے تھے یہاں پر رزوان گلزی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جو بین کے حوالے سے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف پر بین لگانے کے حوالے سے تو رزوان گلزی صاحب یہ اگر فل کورٹ پیٹھتی ہے یہ ریفرنس اگر بیجتے ہیں ابھی تو انہوں نے اعلان کیا ہے نا ان میں اتنا یہ دم خاملی ہے کہ وہاں جا کر ریز کے پاس ثبوت نہیں ہے کیونکہ ممنوعہ فنڈنگ میں جسٹس ستر بن اللہ اور جسٹس بابر ستار اسرام آباد ہائی کورٹ میں یہ ابزوریشن دے چکے ہیں کہ یہ ستر کی دائی نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی جائے سپریم کورٹ میں ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے اور یہ کالک سپریم کورٹ کا کوئی جج اپنے موبر برلے کے لئے تیار رہی یہ کالک نون لیگیں ملے گی اور ان کے ہم نوائے ملیں گے ٹھیک ہوگی اچھا رزوان آپ کے طرف آتی ہے رزوان یہ جو مسلم لیگ نون کی جانب سے جوڈشٹی کے خلاف علیل اعلان جنگ کا جو اعلان یہ جو کیا جا رہا ہے یہ سب ہمارے سامنے ہی ہے اس پہ اور سیاسی ہونے کے الزام لگا رہا ہے یہ کنٹمٹ اف کورٹ نہیں ہے ویسے یہ اس کے زمرے میں نہیں آتا اور پھر اس کے ساتھ سے کارروائی نہیں بنتی ہے دیکھیں مسلم لیگ نون کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ عدالتوں کو تھرڈ کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اور ہمیشہ وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے بچے نکلتے ہیں لیکن دو ہزار سولہ میں سر ذرا معذرت سے رزیز صاحب دو ہزار سولہ میں تو کامیاب نہیں ہوئے جب نواز شریف صاحب کو پنامہ والے کیس میں بیٹے سے تنہا نہ لینے پر اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا اس وقت نون لیگ کامیاب کیوں نہیں ہوئی اس پہ بھی ذرا زدہت آج کر دیجئے گا پلیس سر وہ اس وقت نون لیگ جو کوٹ ہے اس وقت اس کے دوسری سائٹ پہ کھڑی تھی تو وہ جنہوں نے کامیاب ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آج جو کوٹ ہے وہ عمران حالی والی سائٹ پہ کھڑی ہے یہ بات مان لیں بھر آج یہ بات مان لیں بھر آج یہ بات مان لیں بھر آج سارے فیصلے عمران حان کے حق میں آرہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران حالی سائٹ پہ کھڑی ہے تو کھڑ متنازہ ہے نا یہ بات تو مان لیں بھر آج جو اس وقت مارشلہ لگا ہوا ہے میری بات ٹھیک ہے نا یہ تو بتا دیں نا آپ بارے سن لیں نا آپ نے دوزہ اٹھارہ کا ذکر کیا میں مختصرن سے بھی یہ کہہ رہا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ دوزہ اٹھارہ میں جو دھاندی اور آبیسلی دھاندی آرہ الیکشن میں ہوئی ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ صاف شفاف الیکشن تھا وہ بھی اس میں مسلم لیگ نون نے کتنے جو ان کی سیٹوں کے حوالے سے انہوں نے ٹرائپ جونرز میں کتنے کیس کی ہے ہائی کورٹ وہ کتنی دفق ہے سپریم کورٹ وہ کتنی دفق ہے اور وہ آپ اس کو چیک کر لیجئے گا وہ اس شد و مجھ کے ساتھ اس وقت بھی ٹھیک ہے شکایات تھی لیکن مسلم لیگ نون نے اپنا اس طرح سے جس طرح کیس پریزنٹ پی ٹی آئی کر رہی ہے مسلم لیگ نون اس کرنے میں کامیاب رہی ہے وہ ایک اپوزیشن فرینڈلی اپوزیشن کا ان کو تانہ بھی بلتا رہا ہے اب یہ جو اس وقت موجودہ سیٹویشن ہے جیسے انہوں نے بات کی ہے جو سوال بھی تھا کہ یہ جو جو سپریم کورٹ ہے اس میں یہ اب تو یہ چیزیں کلیر ہیں کہ کوئی ایک جماعت ہے مسلم لیگ نون اس کے اوپر ہمیشہ سنکے جیسے میں نے کہا کہ وہ چڑھ دورتے عدالتوں کے اوپر وہ زبانی ہو اور عدالتیں بھی ان کے حوالے سے ایک خاص نرمی رکھتی ہیں حالانکہ اس دور میں جس دور کا سندیلہ صاحب حوالہ دے رہے ہیں اس دور میں تھوڑا ان کے کچھ لوگوں کو نائل بھی کیا گیا تھا تو انہیں عدالت کے معاملے پر لیکن اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں جسٹس بندیال والا معاملہ تھا یہ پورا اتنا رشکر لے کے وہاں پہ آکے باید ججوں کو ان کے اہلے خانہ کو انہوں نے لیکن جسٹس بندیال نے اس میں کامل کا مظاہرہ کیا وہ شاید ڈائر بھی گئے لوگ کڑے تھے تو انہوں نے اس کے بعد اپنا فیصلہ بھی تبدیل کر لیا لیکن مسلم لیگ نون ہمیشہ اس میں کامیاب ہوتی ہے یہ اس میں سب سے امپورٹن بات ہے لیکن اب اس بار ایک بار پھر وہ مسلم لیگ نون شاید اس طرح سے خود اتنا آگے نہیں ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کا بیک گراؤنڈ آپ سیل وڑائی صاحب نے تین دن پہلے کالنڈ لکھا اس کے اندر نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑا شکھوئی ہے کہ مسلم لیگ نون اس طرح سے ٹیک آن نہیں کر دی پی ٹی آئی کے اوپر بھی اور عدالتوں کے اوپر بھی جس طرح ان کو کرنا چاہیے کیونکہ ہم تو اپنا سارا کجن کے ان کے لیے دعو پر لگا چکے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں یہ دیکھا کہ اچانک نواز سریف صاحب اجلاس بلاتے ہیں وہ اجلاس پھر ملتوی ہو جاتا ہے کوئی اس میں پیچھے بیٹڈ اور چیزیں ہیں کہ کس نے کس کو کیا دھمکی دی کس نے کس کو کیا آپشن دیئے لیکن پھر مسلم لیگ نون سامنے آئی اور آ کر انہوں نے all of a sudden تارک صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی پر بھی لگے گا ان کے سپورٹرز کے پاسپورٹ بھی منسوخ ہوں گے اور وہ ایک طرح سے اپنی حکومت بچاؤ وہ ایک پریس ریلیز انہوں نے پریس کے افراد لکھ کر دے گئے تھے انہوں نے پڑھ دی ہے بس یار بس چھوڑے اس چیز کو آگے راجہ صاحب راجہ صاحب کو کیس لے کہ اداروں میں کلا جائے گے اس بات کا جواب جس کے سوال پریز نے جواب کے بات کیا یہ سیاسی جماعت ہیں اور سیاسی جماعت کو اس طرح سے بچاروں کو مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ موتاج ہیں اگر وہ نہیں کرتے تو وہ اپنی ان کی حکومت چلی جاتی ہے نواز شریف صاحب یہ نہیں کرنا چاہتے لیکن ان کی بیٹی اور ان کے جو بھائی ہیں وہ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ فیلان ہمیں حکومت کرنے دیں آپ اپنے نواز شریف نے کسی بھی وقت نہیں دے بیانیے میں واپس چلے جانا ہے کیونکہ ان کی سیاست تو ختم ہو گئی اس بیانیے کے اوپر اور وہ شاید شاید ہی وجہ ہمیں نظر بھی نہیں نظر بھی نہیں ہے روزوان آپ کا پوائنٹ آ چکے سفتگو کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے وقت تو ایک بریک شامل کرنے کا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا